بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد احمد امام محمدی سیفی اور آپ کو ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل محمدی میڈیا پر خوش آمدید ناظرین سامین اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ جللہ وعلا نے انبیاء رسول علیہ نبینا وعلیہم الصلاة والسلام کو بھیجا اور جناب ختمی مرتبت علیہ دہیت والسنا کے انتقال باکمال کے بعد اب سلسلہ نبوت تو منکتے ہوا لیکن مقصد نبوت اور ارشاد و تبلیغ کا سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا اور یہ کام اللہ جللہ وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وعلا کے امت کے علماء صادقین صالحین کے ذیمے لگایا جنہوں نے نور نبوت اپنے سینوں میں سما کر امت کے قوم تک پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں انہی پاکباز پاکتینت مقدس مشرف نفوس قدسیہ میں ایک نام قیوم زمان مجدد دوران فقیع الاسر بہکی دہر حضرت اخنزادہ صحف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے آپ سلسلہ آلیہ مقدسہ سیفیہ ادام اللہ فیوز ہما کے بانی ہیں اور آپ مسلکا ہنفی اور مشربا نقش بندی قادری سوروردی اور چشتی ہیں لیکن آپ پر غلبہ نقش بندیت کا ہے اور آپ کے مریدین صالحین کو آپ کے نام کی ہی نسبت سے سیفی کہا جاتا ہے آپ کا نام اخنزادہ صحف الرحمن اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیر ارچی مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے والد محترم کا نام کاری محمد سرفراج بن محمد حیدر خان بن محمد علی بابا ہے آپ کا خاندانی تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلہ محمد کی شاخ موسیٰ خیل سے ہے جو انتہائی مذہبی مزاج کے حامل لوگ ہیں اور قبیلے کی سربراہی کا تاج آپ ہی کے اباؤ اجداد کے سر ہے ناظرین و سامین آپ نے اتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی آٹھ یا بارہ سال کے عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا انتقال ہو گیا جن کا مزار کندوز میں ہے ناظرین و سامین آپ کے چار بھائیں ہیں اور ما شاء اللہ تیرہ صاحب زادے ہیں جانشینی حضرت پیر سعید المعروف حیدری صاحب دامت برکاتم العالیہ کے پاس ہے اور صاحب زادگان میں قبلہ شیخ الحدیث مولانا حمید جان صاحب اور قبلہ حبیب جان صاحب اور مولانا احمد سعید یار جان صاحب جو زیادہ شہرت کے حامل ہیں حضرت اخونجادہ صحف الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی کیونکہ آپ کا گھرانہ کافی مذہبی اور علمی گھرانہ تھا اور اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول تعلیم کے لیے ہندوستان افغانستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور عالم اسلام کے جید علماء کرام سے تحصیل علم فرمایا اور سولہ سے زائد علوم پر کامل دسترس حاصل کیا آپ نے سب سے پہلے حضرت شاہ رسول طالقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور جب آپ کا انتقال ہوا پھر آپ کے خلیفہ حضرت مولانا حاشم سمنگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ مولانا حاشم سمنگانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخنزادہ مثل سورج کے ہے جس طرف اخنزادہ جائے گا تاریخی ختم ہو جائے گی اور یہ بھی فرمان حضرت مولانا حاشم سمنگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے کہ جو اخنزادہ کا مقبول ہے وہ میرا مقبول ہے اور جو خنزادہ صحف الرحمن کا مردود ہے وہ میرا بھی مردود ہے اور آپ مرشد کامل کے اس فرمان سے حضرت خنزادہ کی مقبولیت کی واضح دلیل ناظرین و سامین آپ کے سامنے ہے آپ چاروں سلسلہ ہائے تصوف نقش بندیہ قادریہ سوروردیہ اور چشتیہ کے باقاعدہ خلافت مطلقہ کاملہ کے حامل تھے اور چاروں سلاسل کے اسباق اپنے مریدین سالکین کو سکھایا کرتے اور خلافت مطلقہ اسی کو دیا کرتے جو ان چاروں سلاسل کے اسباق مکمل کر لیتے ناظرین و سامین آپ کے خلافہ اور مریدین کی تعداد اس وقت لاکھوں تک پہنچ چکی ہے جو افغانستان پاکستان ہندوستان آزاد کشمیر اسبکستان ایران عرب ممالک اور یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں اور صاحب زادگان کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خلافہ میں سے جو سب سے مقبول اور محبوب خلیفہ ہیں وہ حضرت شیخ العلماء برہان الاسفیہ محبوب الالیہ ساند العتقیہ زبدت الاسفیہ حضرت شیخ میاں محمد حنفی سیف دامت برکاتہم العالیہ ہیں جن کا آستانہ راوی ریان شریف لاہور میں ہے اور حضرت اخنزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال باکمال 27 جون بروز اتوار سن 2010 با مطابق پندرہ رجب 1431 حجری کو ہوا اور آپ کا مزار مبارک مرکزی آستانہ آلیہ فقیرہ بات شریف لاہور میں ہے بزمِ اہلِ عشقِ رقصان از نگاہِ مستے تو دشتِ قلبم شد گلستان از نگاہِ مستے تو اے مجدد جانشینِ شیخِ سرہندی توئی نقشبندی یدفِ روزا از نگاہِ مستے تو باغِ سنت میشود از آمدے تو پربہار زندہ دل قیومِ دورا از نگاہِ مستے تو